اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لیے مومفلی کی قتلی لے کے حاضر ہوئے ہیں تو چلیے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مومفلی کی قتلی بنانے کے لیے ہم نے دو کپ مومفلی لی ہے اب اس کو ہمیں پہلے ڈرائی روست کر لینا ہے ڈرائی روست کرنے کے لیے پین کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اس میں ہم نے مومفلی کو ڈال کے اس طرح سے چلاتے ہوئے روست کر لیں گے دو منٹ کے روست کرنے کے بعد آپ مومفلی کو چیک کریے اگر مومفلی نے اپنا چھلکا چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب مومفلی روست ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنا ایزلی چھلکا الگ ہو گیا ہے تو ہم کو بس اتنا ہی روست کرنا ہے اور کی مومفلی میں داغ بھی نہ پڑے اور چھلکا بھی بہت آسانی سے اس طرح سے ہاتھ سے رگڑتے ہوئے ہم کو الگ کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستوں ہم نے مومفلی کو چھلکے سے الگ کر لیا ہے چھلکا بلکل الگ ہو چکا ہے اب اس کو ہمیں پیسنا ہے تو پیسنے کے لیے یا تو ہم ڈائریکٹ پیس لیں یا تو پھر اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آتی ایک گھنٹے کے لیے آپ اس کو فریزر میں رکھ دیجئے پھر اس کو پیسئے تو یہ مومفلی اپنا تیل نہیں ہم نے رکھ دیا تھا فریج میں ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد دیکھی نکالا ہے اب نکالنے کے بعد اب اس کو پیسنا ہے یہ دیکھیں جار میں ہم نے لے لیا ہے مومفلی کو اور دوستوں مومفلی کو بہت ایسی مسالوں کی طرح نہیں پیسنا ہے اس کو بس ایک بار دو بار چلا کے فوراں چک کر لینا ہے اور برابر چلاتے رہیں گے تو مومفلی اپنا تیل چھوڑ دیگی اور پھر یہ پاورڈر کے بجائے پیسٹ بن جائے گا یہ دیکھیں ہم نے پیس لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ اتنا جو ہے بلکل دردرہ سا پیسا ہے یہ باریک نہیں ہوا ہے لیکن جو چھان کے پاورڈر یہ دیکھیں یہ بلکل سمودھ سا اور باریک پاورڈر ہمیں ملا ہے اسی پاورڈر کی ہم بنائیں گے اب اس کو دوبارہ ایک بار پیس لیتے ہیں دوبارہ پیسنے کے بعد دوستوں ہم نے دو کب مومفلی لیتی لیکن ایک ہی کب ہم کو اچھا سا پاورڈر مل پایا ہے اور باقی جو ہے بہت دردرہ سا اس ٹائپ کا ہے تو اس کا ہم نہیں بنائیں گے ادروائز جو ہے وہ مٹھائی خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ایک کب ہے پاورڈر یہ بہت سمودھ اور باریک پیسا ہوا ہے اسی سے ہم مومفلی کی قتلی بنائیں گے اب بنانے کے لیے ہم نے پین لیا ہے پین میں ایک کب ہمارے پاس پاورڈر ہے تو اس کا ہاپ ہم پانی ڈالیں گے ایک کب کا آدھا کر کے آدھا کب پانی ہم لیں گے اور پانی کا آدھا چینی لیں گے اب بس اس کو پکا لیں گے تھوڑی دیر اور ایک کب ہمارے پاس پاورڈر ہے تو اس میں ون ٹیبل اسپون ہم ملک پاورڈر لے رہے ہیں ڈرائے ملک پاورڈر یہ نسلے کا ہمارے پاس ہے اب شیرہ آپ کو کتنا پکانا ہے وہ بھی ہم آپ کو چک کر کے دکھاتے ہیں کتنا کیسے ہونا چاہیے یہ دیکھیں ایک تار کا جس کو بولتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ میری فنگر میں کیسے چپک رہا ہے بس ایسے ہی آپ کو اتنا ہی پکانا ہے اب اسی وقت ہم اس میں پاورڈر ملا دیں گے جو ہے چینی جمنے کی کنڈیشن میں آ جائے گی اور جلدی جلدی ملاتے ہیں اس وقت ہم فلیم کو آف کر دیں گے کیونکہ اگر فلیم آن رہے گا جلدی جلدی ملا لینا ہے اس طرح سے کیونکہ اس طرح سے جلدی جلدی ملا لینا ہے اگر جلدی ہم کو ملانا ہے اگر لمس ہو گیا تو مٹھائی بھی خراب ہو جائے گی یہ ہم نے تین دانے چھوٹی لائچی کے لئے کہ اس کو کوٹ لیے تھے دانے نکال کے اس میں مکس کر دیتے ہیں اس سے بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی فلیور بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اب ہم نے فلیم کو آن کر دیا ہے دوستو آن کرنے کے بعد اس طرح سے ہم کو چلاتے ہوئے ملاتے ہوئے پکاتے رہنا ہے تاکہ جو ہمارا پیسٹ ہے وہ سوک جائے اچھی طریقے سے اور جملے کی کنڈیشن میں آ جائے دیکھ رہے ہیں اس طرح سے اس کا ٹیکسٹر چینج ہوتا جا رہا ہے اب اس طرح سے پکاتے ہوئے دھیرے دھیرے جمتے ہوئے وہ ایک دم ڈوکی فارم میں آ جائے گا یہ دیکھیں ڈوکی درہ آ رہا ہے اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے اب یہ جمانے کی کنڈیشن کے لیے ریڈی ہو رہا ہے تھوڑا سا ہم نے اس میں گھی ملایا ہے بہت تھوڑا سا گھی ملا کے بھی ہلکا سا ہم اس کو پکا لیں گے اس کو سپون میں بلکل چپکنے لگا ہے ہمارا اب یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ گریس کر لیا ہے گھی بورڈ پہ اور دو کو نکال کے دو کی ترہا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب کیا کرنا ہے آپ کے پاس اگر پوٹیٹو میشر ہے تو ٹھیک ہے ادروائز گلاس یا کٹوری جو بھی آپ کے پاس ہے تھوڑا سا اس کی بیس میں گھی کو گریس کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اس طرح سے بیس میں تھوڑا سا گھی گریس کر لیجئے اور بہت اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے ملانا ہے اب جتنا اچھی طرح اس کو ملائیں گے اتنی ہی سوفٹ اور موں میں گھل جانے والی مٹھائی آپ کی ریڈی ہوگی اس طرح سے بہت اچھی طریقے سے ہم ملا لیں گے تقریباً دو سے پانچ منٹ تک گھس لیں گے مٹھائی کو اب بس اس طرح سے دیکھیں ہم نے ہاتھ سے پھیلا لیا ہے اب بیلن کی مدد سے ہلکا سے اس کو برابر بلکل بیل دیتے ہیں اس طرح سے ہلکی ہاتھ سے بلکل برابر کر دیتے ہیں اس کو بیلنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو شیپ دے دیا ہے اس طرح سے ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس کو شیپ دے دیا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے کتنا موٹا رکھا ہے زیادہ موٹا نہیں رکھا ہے ہم نے تھوڑا پتلا ہی رکھا ہے جس طرح سے کاجو کتلی ہوتی ہے اسی طرح سے ہم کو بنانا ہے اب اس میں چادی کا ورق لگا دیتے ہیں دوستو یہ بہت اچھی بنتی ہے کھانے میں ٹیسٹ اس کو بلکل کاجو کتلی کی ہی طرح ہوتا ہے بہت مزے کی ہوتی ہے اور فائدے من بھی بہت ہے آپ گھر پہ بنائیے بلکل پیور صرف دیکھیں ہم نے مونفلی اور اسے بنایا اس میں کچھ بھی ملایا نہیں تھوڑا سا صرف ملک پاوڈر ملایا ہے اور بہت تھوڑا سا گھی اس میں بھی بہت یہ ٹیسٹی بنتی ہے دوستو بس اس طرح سے آپ کسی بھی اپنے من پسند کا جو بھی شیپ دینا چاہے آپ کتلی شیپ دے دیں یا سکوئر شیپ دے دیں ہم نے سکوئر شیپ دیا ہے برفی کا شیپ اس طرح سے کٹ لیں گے ایک پس ہم آپ کو اٹھا کے دکھاتے ہیں دیکھیں اس کا شیپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہے یہ مٹھائی گھر پہ ہی برفی سٹائل میں ہم نے اس کا شیپ دیا ہے بہت سمول موہ میں گھل جانے والی مٹھائی بلکل تیار ہوئی ہے بس اس طرح سے بہت آسانی سے آپ اپنے گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں دوستوں دوستوں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ